اسلام علیکم ورحمت اللہ نصیحت رہیں گی اور مسلمانوں کے لئے کیا نصیحت ہیں گے آپ کی طرف سے الجواب یونی الوہاب سوہل بھائی بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے میں میں نے تو تقریب کے دوران ہی کہا کہ ہم بھارت سرکار سے آگرہ کرتے ہیں اور پوری دنیا کی لوگوں سے کہ ایک قانون ایسا بنا دیا جائے کسی بھی دھارمک آدمی کے بارے میں یا دیوی دیوتاو کے بارے میں کوئی بھی بات کرتا ہے ایسا قانون بنے کی دوبارہ کوئی نہ بول سکے تو نمبر ایک یہ کرنا ضروری ہے نمبر دو ہم تو بھارت سرکاری سے کہیں گے کہ وہ قانون ایسا بنائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اللہ کے خلاف مسلمان سننا کبھی پسند نہیں کرے گا اس لئے جو لوگ مشہور ہونا چاہتے ان کو ایسا سبق سکھایا جایا کہ دوبارہ اس کی ہمت ہی نہ ہو لیکن دیکھ رہے ہیں گاہے بگاہے سب لوگ مشہور ہونے کے لئے یہ سب بات کر رہے ہیں اور پھر پلاننگ کے ساتھ پلاننگ کے ساتھ یہ چلا ہے ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو دعا بھی کرتے رہنا چاہئے ایسے وقت میں ہمیں اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو عام کرنی چاہئے کیونکہ بڑا اچھا موقع ملا ہوا ہے تاکہ لوگ پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں اور ہمیشہ یاد رکھئے کوئی بھی غلط کام ہو اس میں خیر کا پہلو نکالیے اگر اعتراض ہو رہا ہے ہو سکتا کچھ لوگ اسلام لے آئیں اور یاد رکھئے گا جب لوگوں نے اللہ کو نہیں چھوڑا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے چھوڑ دیں گے اور یہ دنیا کا ہے چلتا رہا ہے اگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تو ان سے محبت کرتے جن لوگوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لیا ہے پچھلی جیسی زندگی تھی اس کو ختم کر دیا اور وہ لوگ محبت کرنے والے ہو گئے سعی بخاری کتاب المغازی حدیث نمبر سیتالیس تہتر سمامہ بنو سال جب مسلمان ہو گئے تو یہی کہاں نا آپ کا شہر سب سے خراب تھا آج کے بعد سے بڑا اچھا آپ کا چہرہ سب سے خراب تھا آج کے بعد سے بڑا اچھا آپ کا شہر سب سے خراب تھا آج کے بعد سے بہت اچھا ہے تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم اور آپ تبلیغ کریں گے اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے نبی کی صیرت کو عام کریں گے خود عمل کریں گے ہو سکتا ہے جو آج دشبہ نے کل جگری دوست ہو جائے تو امید یہ کرن باقی ہے اور نا امید نہیں ہونا چاہیے حازمہ اندی واللہ و عالم اس سباب